نمسکار خبرہار دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوشبو گانڈل کانگریس نیتر راہل گاندھی آج ہیماسل پردیش کی ناحن میں چنان پرچار کرنے کے لیے پہنچے یہاں پر انہوں نے جن سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے کاری کرتاں کو ببر شیر کہا اور کہاں کہ کانگریس کہتی ہے کہ سمویدھان دیش کی آواز ہے لیکن بجرپی کے نیتاز سمویدھان پر حملہ کر رہی ہے کھولے طور پر سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہی ہے ناحن پہنچے راہل گاندھی شملہ لوگ سباہ سیٹ سے ایک پاتی پرتیاشی ونو سلطانپوری کو ووٹ کی اپیل کر رہی ہے ناحن میں وشال جن سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے راہل گاندھی نے ہیماسل پردیش کے سیم سکویندہ سنگھ سکھو کی بھی جم کر تاریف کی انہوں نے کہا کہ ہیماسل پردیش میں چالیس سال تک میند کرنے والا ایک عام کاریکرتہ مکی منتری بنا ہے میں نے خود سکھو جی کو کانگریس کے وچار دھارہ کے لیے لڑتے ہوئی دیکھا ہے کوئی بھی کاریکرتہ عام نہیں خاص ہوتا ہے ہر وقتی کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے ہماری کاریکرتہ دن بھر میند کرتے ہیں اور ہماری وچار دھارہ کو لوگوں کے بیچ لے جاتے ہیں سکو جی نے کہا کہ ہیماچل پردیش میں چالیس سال میند کرنے کے بعد ایک عام کاریکرتہ عام آدمی ہیماچل پردیش کے چیف منسٹر بنے ہیں اب میں اس کے بارے میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سکو جی کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے کانگریس پارٹی کے وچار دھارہ کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور دوسری بات دوسری بات آپ نے کہا عام کاریکرتہ عام آدمی عام آدمی اور عام کاریکرتہ نہیں ہوتا ہے سب کے سب لوگ سپیشل ہوتے ہیں ہر بھی اکتی کی کوئی نہ کوئی سٹرنٹ ہوتی ہے اور ہمارے سارے کے سارے کاریکرتہ دل سے دن بھر محنت کرتے ہیں جب ہماری سرکار ہوتی ہے ہماری وچار دھارہ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں جب بی جے پی کی سرکار ہوتی ہے یا دوسروں کی سرکار ہوتی ہے تو ہماری جو وچار دھارہ ہے اس کی رکشہ ہمارے سارے کے سارے سپیشل کاریکرتہ کرتے ہیں دیش میں بیچ پچیس لوگوں کے لئے کام کرتی ہے کیند سرکار ناحن میں گرجے راہل گاندھی ساتھی راہل گاندھی نے ہمارے سل کے سیب آگوانوں کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارے سل کے باگوانوں کو ان کے سیب کا صحیح دام نہیں ملتا ہے ادانی گروپ ہمارے سل میں سیب کے داموں کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن سرکار کا ایس اور کوئی دھان نہیں ہے سیب خرید سے لیکن یہ پوچھ تک موڈی جی نے ادانی کے حوالے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں کیند سرکار دورہ جو بھی کام کیے جا رہی ہیں وہ صرف دیش کے بیس پچیس لوگوں کے لئے کیا جا رہی ہیں اور ہمارچل کے کسانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو ان کی پارٹنرشپ چل رہی ہے موڈی جی ادانی جی اور میڈیا والوں کی اسی کے کارن آپ کو سیب کے لئے صحیح دام نہیں ملتا ہے سارے کے سارے سٹوریج فسیلیٹیز نریندر موڈی جی نے ایک ویقتی کو دے دیا ہے اور جب بھی وہ چاہتا ہے جب بھی وہ چاہتا ہے سیب کے پرائس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے ہمارچل میں سیب کو کنٹرول کر رہے ہیں ممبائی میں ائرپورٹ لکھناو میں ائرپورٹ سات ائرپورٹ پکڑا دیئے پچاس سال کے لئے یہ ہندوستان کی پنجی ہے یہ آپ کا آپ کا دھن ہے نریندر موڈی نے ہمارچل کے سیب پکڑا دیئے ائرپورٹ پکڑا دیئے ہندوستان کے سارے پوٹس پکڑا دیئے ہتھیار جو پہلے انڈین آرڈیننس فیکٹری بناتی تھی وہ اب انانی بنائیں گے تو سارا کا سارا کام بیس پچیس لوگوں کے لئے کیا جا رہا ہے پتہ نہیں شاید پرماتما نریندر موڈی جی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ آپ کو ادانی جی کی مدد کرنی چاہیے یہی ہو سکتا ہے تو پچھلے دس سالوں میں سارا کا سارا کام بھائیس پچیس لوگوں کے لئے ہوا ہے پی ام موڈی کے انٹرویو کو لے کر راہل گاندھی نے قصہ تنج اڈانی کو لے کر پی ام کو گھیرا پردھان منتری پر نشانہ ساتھے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ پی ام موڈی ایک کمرے میں بیٹھ کر چار پانچ لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ عام کیسے کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہو جاتا ہے پی ام موڈی کہتے ہیں کہ وہ دیش بھر میں ایک ایسی وقتی ہے جن کا پرماتا سے کنیکشن ہے راہل گاندھی نے کہا کہ جب موڈی جی کا پرماتما سے کنیکشن ہے تو انہیں چمچو کی کیا ضرورت ہے پی ام موڈی اڈانی کے مطر ہے ان کی ہر بات مانتے ہیں ہر مدد کرتے ہیں تو کیا یہ بھی پرماتما نے کہا ہے کہ اڈانی کی مدد کرو آج کل نریندر موڈی کے انٹرویوز چل رہے ہیں دیکھیں گے آپ نے وہ چار چمچے بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ سوال پوچھتے ہیں موڈی جی ایک بات بتائیے آپ عام کیسے کھاتے ہو آپ کیا اس کو چھیل کے کھاتے ہو یا چوز کے کھاتے ہو موڈی جی جواب دیتے ہیں پتہ نہیں سب کچھ اپنے آپ ہوتا ہے میں باقی ہندوستان جیسے میں بائیولوجیکل نہیں ہوں باقی ہندوستان کھیتی کرتا ہے مہنت کرتا ہے مجھے تو پرماتما گائیڈ کرتے ہیں میں ہندوستان میں ایک ایسا ویقتی ہوں اکیلا جس کا ڈائریکٹ پرماتما کے ساتھ کونیکشن ہے انہوں نے کہا اور چمچے کہتے ہیں واہ 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 کمال کی بات بول دی کمال کی بات بول دی کیا بولا کیا بولا مطلب ایک ویقتی جس کو ڈائریکٹ پرماتما کے ساتھ کونیکشن ہے اس کو اس کی کیا ضرور ہے وہ تو ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں تو پرمانو بم ہے اور میں ان سے پوچھنا چاہنا ہو نریندر مودی جی جو یہ آپ کو feeling آتی ہے کیا یہ صبح آتی ہے شام کو آتی ہے یا چوبیس گھنٹے آتی ہے مطلب یہ periodically آتی ہے جیسے شام کے آٹھ بجے آتی ہے یا صبح سات بجے آتی ہے یا پھر پورے دن چلتی ہے الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں کوئی شام کو آتی ہے کوئی صبح لگتی ہے تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں نریندر مودی جی آپ اکیلے ہیں آپ ڈائریکٹ بھگوان سے بات کر رہے ہو اچھا اگر ایک دن سکو جی میرے پاس آئیں بند کبنے میں مجھے کہہ دیں کہ راہول جی میرا ڈائریکٹ پرماتما سے کنیکشن ہے میں ان سے کہوں گا سکو جی یہ سب ٹھیک ہے ہم آچال کی جنتہ کو باہر جا کے مت بول دینا بڑی پرابلم ہو جائے گی مگر پردان منتری کھل کے بول رہے ہیں کہ میرا ڈائریکٹ کنیکشن ہے تو یہ حالت ہے اندوستان کی مطلب مزاق بنا رکھا ہے